برادران من میں ہوں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں تھوڑا سا بچوں اور ہالنڈ کے حساب سے آپ سے بات چیت کروں گا ایمسٹرڈم بڑا مشہور شہر ہے یورپ کا شہر ہے یورپ کا ملک ہے نیدر لینڈ کہہ لے یا ہالنڈ کہہ لے ایک ہی بات ہے تو یہ ہالنڈ یا نیدر لینڈ کا کیپیٹل ہے اس شہر کی وجہ شورت کئی چیزیں ہیں اس شہر میں نیرے ہیں جو اس کی وجہ شورت ہے اس شہر میں یہ شہر یورپ کا بہت بڑا تجارتی اور مالی فنینشل حب ہے یہ فنینشل مارکز ہے بہت بڑا کلچرل پوائنٹ آگیو سے بڑا ذرخیت شہر ہے بڑا آرٹ اور کلچر کے حساب سے شامدار شہر ہے یہ یورپ کا بہترین کلچرل سینٹر ہے اچھا اس میں یہاں آپ کو آرٹ اور کلچر کی چیزیں ملیں گی میوزیم ملیں گے کئی میوزیم ہیں مختلف چیزوں کے تو یہاں کی نیرے بڑی مشہور ہیں ان پر وہ پرانے چیزیں ہیں وہ جو راہت ہمارے چلتی تھی یا اس طرح کی بڑی چیزیں انہیں لگائی ہیں کشتیاں چلتی ہیں جو سارے شہر میں آپ کو گھوماتی ہیں اچھا سائیکلنگ کا کرچل یہاں عام ہے آپ کو وہاں باہر نکلنا ہو نا تو سیر کرنے کے لیے ٹیکسی رکچا یا کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے باہر جگہ جگہ سائیکلیں آپ کو لگاؤ سٹینڈ بنے ہوگے کوئی سائیکل اٹھائیں اس شہر پورے میں گھومیں اور کسی سٹینڈ پر اس سائیکل کو چھوڑ دیں وہ یہ بڑی موجہ ہے اس شہر میں اچھا اس کے بعد وہاں پہ وہ جو اینی پرینک کا گھر ہے اس کی ڈائری ہے اس کی چیزیں اس سے جو اس سے اس سے ریلیٹڈ جو نوادرات ہیں وہ بھی وہاں نمائش کے لیے ہیں یہ لوگوں کے لیے اینی پرینک بیسیکلی اینی پرینک جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک جرمن نزاب عورت تھی یہودی تھی ناظیوں کے ڈر سے وہ جنگ عظیم کے دوران چھپی رہی وہ اور اس کا خاندان چھپے ہوئے تھے اس دوران اس نے ایک ڈائری لکھی ڈائری میں بڑے خوبصورت فکروں سے اس نے چوتیس کہامیاں لکھی ہوئی ہیں وہ بڑی مقبول کہامیاں ایک کریکٹر ہے کٹی آپ نے سنو ہوگا بڑا کٹی وہ بھی اسی کا تخلیق کرتا ہے انہیں کہامیوں کا ایک کریکٹر ہے تو اس سے ریٹڈ بڑی چیزیں ہیں لوگوں کے اٹریکشن کا باعث ہیں پھر یہاں کے کافی شاپس انتہائی مشہور ہیں یہاں کی بہت سی چیزیں ہیں لیکن یہ ایک مہنگا شہر ہے ایسی ہاتھ کے لیے کبھی جائے نا تو آپ کو ہٹل بڑا مہنہ ملے گا وہاں اپارٹمنٹس بھی ہیں کمپیرٹیو لی وہ بھی بہت سستے نہیں ہیں لیکن نسطن بوٹلوں سے کافی سستے ہیں تو آپ کو اپارٹمنٹ مل جائے گا جس میں دو چار چھے بندے جتنے رہنا چاہے اسی حساب سے اپارٹمنٹ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی دو بندوں کا چار بندوں کا پوری پیملی کا اپارٹمنٹ آپ آسانی سے آپ کو مل جائے گا وہ وہیں سٹیشن سے آپ پوچھیں کہ مجھے اپارٹمنٹ چاہیے وہ ڈیو گائی ڈیو کونسا اپارٹمنٹ کونسا مرکز میں ہے کسی اچھی جگہ جہاں سے آپ بہت سی چیزیں دیکھ سکیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ جو سب سے بڑی چیز ہے نا کہ جو چائلڈ فرنڈلی اٹریکشنز ہیں نا وہ بہت بڑی تعدادنے ہیں یہاں کے باغات بڑے مشہور ہیں طولپ بڑا مشہور پھول ہے طولپ کا گارڈن آپ کو ملے گا آپ نے کبھی ایک فلم ہے وہ سلسلہ وہ دیکھی ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہے گلابوں کا ایک باغ ہے جس میں ہمیں تاب وار ریکھا ایک گانہ ہم پر فلم آیا گیا تھا دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے دور تک نگاہ میں وہ اس طرح کا کو گانا ہے تو وہ گانا اسی ہارلنڈ کے اسی باغ میں پکچر آئی ہوا ہے وہ دنیا کے خوبصورت باغوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے اچھا بچوں کے لیے یہاں بڑی اٹریکشن ہے جس قدر جس قادنگ ایک نیمو میوزیم ہے وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ہوگی پھر زو ہے رائل زو وہ بڑا اس میں بڑے نایاب جانور آپ کو ملیں گے پھر پیٹس کا فارم ہے چھوٹے چھوٹے جو آپ رکھتے ہیں جو پالتو جانور ہیں ان کا بہت بڑا فارم ہے وہ بچوں کے لیے بڑا کھلنے کی بڑی اچھی جگہ ہے اور بہت سی ایسی چیزیں بچوں کو بچے نیرو میں پھرنا چاہے تو الیکٹرک وہ جو موٹر ووٹ ہوتی ہے کشتی وہ انہیں لیے پھرتی ہے وہاں بھی اس کے لیے بڑی چیزیں ایسی جو انہیں دکھانے کے لیے اچھا سب سے جو آج میں جس بات پر ذکر کرنا چاہتا ہوں وہیں پہ ایک وہ جو ایمسٹرڈر میں ایک ریسٹوڈنٹ ہے کنڈر کوک کیفے کنڈر کوک کیفے جو ہے نا یہ بڑا عجیب سا ریسٹوڈنٹ ہے اس میں کوئی بڑا کام نہیں کرتا ساتھ چھے ساتھ سال سے لے کے دس سازل کے بچے ہیں انہیں پیرنٹس وہاں چھوڑ جاتے ہیں وہ وہاں کھانا اپتیار بھی کرتے ہیں کھانا سرب بھی کرتے ہیں پھر بل بھی دیتے ہیں بل وصول بھی کرتے ہیں کھانا بنا بھی رہے ہوتے ہیں برطن بھی ساپ کرتے ہیں یعنی جو وہاں کا کام ہے نا ایک ایک بڑا وہاں ان کی ہیلپ کے لیے کہ کہیں وہ پہلوسی وقت میں فاضح ہے یا ان سے کچھ چیز ہے ٹیکل نہ ہو رہی ہو یا کچھ چیز سیکھنے کی پروسس میں ہو تو انہیں بتانے کے لیے ایک ایک بڑا ضرور وہاں ہوتا ہے لیکن عملی طور پر وہ سارے کا سارا ریسٹوڈنٹ ان بچوں کے لیے مقصود ہے تاکہ بچے سیکھ سکیں کہ چیزیں بناتے کیسے ہیں کھلاتے کیسے ہیں بیو کیسے کرتے ہیں سامنے کیسے رکھتے ہیں پیسے وصول وہ مینوز بھی ساتھ سکھاتے ہیں تو وہ ریسٹوڈنٹ کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ ایک ریسٹوڈنٹ کس طرح انہوں نے چلانا ہے سنانچہ پیرنٹس آتے ہیں وہ صبح بچے کو سکول سے دوپیر کے وقت لیتے ہیں تو اسے وہاں چھوڑ جاتے ہیں وہ بچہ باقاعدہ وہ صرف بیرر کا کام نہیں کرتا وہ کوکنگ بھی کرتا ہے بل بھی بناتا ہے بل دیتا بھی ہے سارا کچھ کرتا ہے اور جب وہ سارا کچھ کر لیتا ہے تو شام کے وقت یا تھوڑی سی ایبننگ شروع ہوتی ہے تو اس کے پیرنٹس جو سے واپس لینے آتے ہیں اور عام طور پر جو پیرنٹس آتے ہیں نا وہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے بچے کیسی چیزیں بناتے ہیں وہاں رکھتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کھلاو وہ پیمنٹ کر کے کوئی نہ کچھ چیز لے لیتے ہیں تاکہ ایسا بچوں کی حاصلہ اوضائی ہوتی ہے کہ ان کی بنی ہوئی چیزیں ان کے پیرنٹس نے کھائیں سیکنڈلی ان کا بچہ سیکھ بھی جاتا ہے اور وہ خود بھی انجائے کرتے ہیں بچوں کی صحبت آج کے لیے یہی بات کا کی تھی اللہ حافظ